منظور کی عمران خان سخت سیکیورٹی میں سیشن عدالت اسلام آباد میں پیش ہوئے اہم اپ ڈیٹ آپ سے شیئر کر رہے ہیں دفعہ 144 کے خلاف ارضی کے کیس میں عمران خان کی زمانت منظور کر لی گئی ہے ایڈیشنل سیشن جج زفر اقبال نے عمران خان کی زمانت منظور کی عمران خان سخت سیکیورٹی میں سیشن عدالت اس میں پیش ہوئے اہم اپ ڈیٹ آپ کو دے رہے ہیں دفعہ 144 کے خلاف ارضی کے کیس میں عمران خان کی زمانت منظور کر لی گئی ہے ایڈیشنل سیشن جج زفر اقبال نے عمران خان کی زمانت منظور کی عمران خان سخت سیکیورٹی میں سیشن عدالت میں پیش ہوئے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو دفعہ 144 خلاف ارضی کے کیس میں عمران خان کی زمانت منظور کر لی گئی ہے ایڈیشنل سیشن جج زفر اقبال نے عمران خان کی زمانت منظور کی عمران خان کو سخت سیکیورٹی میں سیشن عدالت اسلام آباد سلام آباد میں پیش کیا گیا اہم اپ ڈیٹ آپ سے شیئر کر رہے ہیں دفعہ 144 کے خلاف ورزی کے کیس میں عمران خان کی زمانت منظور ہوئی ہے ایڈیشنل سیشن جج زفر اقبال نے عمران خان کی زمانت لیے افضل جعوید ہمارے نمائندے اس سماعت کے حوالے سے ہمیں مزید تفصیلات بتائیں گے جی افضل بتائیے گا آج دیکھیں دفعہ 144 کا جو مقدمہ اسلام آباد پولیس کی جانت سے چیئرن پاکستان کا اقنصاف ایمار خان کے خلاف بنایا گیا تو اس پر آبوری زمانے پر چیئرن کی کیا ایمار خان آج تک کے آج جو ایڈیشنل جج ہیں سیشن جج ان کی دالت میں پیش ہوئے اور ان کے حملہ جو ان کے وقلہ ہیں قانونی تین کے ایمار خان جب دالت میں پیش ہوئے تو دالت افتار کیا کہ دفعہ 144 نافت کرنے والا افسر کا کیا بیان لکھا گیا ہے جس پر تفریشی افسر نے ایمار خان کا نام ابھی تک نہیں لکھا گیا جس پر ایمار خان نے ایمار خان کے پانچ ہزار کے مچالکوں کے عوض مستقل زمانت ہے اس کی منظوری دے دی گئی مختصف تی سماس ہوئی جس کے بعد ایمار خان سیدھا جو ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودری کی عدالت میں گئے جب وہ کورٹ روم میں وہاں پہنچے تو انہوں نے استبتار کیا کہ جج صاحبہ کہاں پر ہیں انہوں نے بتایا کہ ایمار خان آئے ہیں جس پر کورٹ کے عملے نے بتایا کہ جو جج صاحبہ ہیں وہ چھٹی پر ہیں جس پر ایمار خان نے جو کورٹ کے عملے کو مخاطب پر کرتا کہ وہ یہاں افضل آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہی اپنے ناظرین کو خبر دیں گے ایمار خان ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودری کی عدالت پہنچے ہیں جج زیبا چودری عدالت میں موجود نہیں دی اس حوالے سے بھی آگاہ کیجئے گا افضل جو احمد میں جیسے پہلے بھی بتا رہا تھا کہ ایمار خان سپیشی کے بعد سیدھا جو ایڈیشنل سیشنل سیشنل جائے ہیں جن کے حوالے سے بیان دیا جاتے ہیں ایمار خان نے اسلامباد میں اور اس حوالے سے اسلامباد ہائی کورٹ میں اس خود نوٹس بھی لیا تھا اور اس کو کنٹرم کا نوٹس بھی جار گیا تھا اس پر ایمار خان سیدھا ان کی عدالت میں کے ان کے عملے سے استثار کیا کہ جج صاحبہ کہا ہے جس پر جو اس کوٹ کا عملے ہیں انہوں نے ایمار خان کو بتایا کہ جو زیبہ چودی سادہ ہیں وہ رفت پر ہیں جس پر انہوں نے اکورٹ کے عملے کو مخاطب کر کے لئے کہا کہ انہیں بتائیے گا کہ ایمار خان خود آج ان کی عدالت میں چل کر آئے ہیں اور انگر ان کی کچھ بھی زیان سے اگر ان کی دل ازاری ہوئی ہے تو خفی ہوئی ہے جس پر وہ معذرت خواہ ہیں وہ معافی مانگتے ہیں انہوں نے اکورٹ کے عملے کو دوبارہ مخاطب کیا کہ آپ نے یہ چیز ریکارڈ پر رکھنی ہے اور جج صاحبہ کو یہ بتانے ہے کہ ایمار خان خود چل کر ان سے معذرت کرنے کے لئے اکورٹوں میں آئے جس کے بعد اکورٹ کے عملے نے جواب دیا کہ ان کا پیغام جج صاحبہ تک سمجھا دیں گے جس کے بعد ایمار خان جو اس وقت اسلامباد کے چیرے سے روانہ ہو چکے ہیں بہت شکری افضل جعوید اپ ڈیٹ کرنے کے لئے دے رہے ہیں امران خان ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودری کی عدالت پہنچ گئے جج زیبا چودری عدالت میں موجود نہیں تھی ریڈر سے مقالمہ ہوا کہ زیبا چودری صاحبہ کو بتانا ہے امران خان آئے تھے جیڈیشل میجسٹریٹ سے معافی مانگنے آئے ہیں امران خان ریڈر نے مقالمہ ہوا ہے زیبا چودری صاحبہ کو بتانا کہ امران خان آئے تھے ریڈر سے یہ مقالمہ ہوا جنیشل میجسٹریٹ سے معافی مانگنے آئے ہیں عمران خان کا ریڈر سے مقالمہ اہم خبر دیں گے آپ کو اسلام آباد میں کنٹینر سے راستے بلوک کرنے کے خلاف کیس کی سمات وکیل کے جانب سے آلی جا کہنے پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا میں جج ہوں مجھے آلی جا لفظ سے سخت چڑھ ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائندے نور الامین جی نور الامین آجیز دیکھیں اسلام آباد نے کنٹینر راستے بلوک کرنے کے خلاف یہ کیس کی سمات کی ہے جسیس محسن افتر کیانی نے اس کیس کی سمات کی اور اس حوالے سے تفصیلات جنہیں ان کو جسیس محسن افتر کیانی لگے کہنا تھا کہ سرنوں کے حوالے سے سرنے جو ہیں وہ آن چکے ہیں اور ان کو جو ہے وہ پڑھ کر رہے ہیں اور اس کے لئے انہوں نے کہا کہ سرنے اگر ہوں گے تو رکاپٹیں بھی ہوں گی اور جو تمام سیاستی پارٹی ہیں وہ پریشر کروٹ بنی ہوتی ہیں اور اس لئے ملک جو ہے وہ اس کو جنہوں گا بنا لی جاتا ہے ترخواہ پوزار سے جسیس محسن افتر کیانی نے یہ کہا کہ آپ کوئی تجویز دیکھ کرائیں اس حوالے سے کیا دیا جائیں پر ترخواہ پوزار نے یہ کہا کہ پریٹ گراؤنڈ کو محسن کر دیا جائے دھرنوں کے لئے جسیس محسن افتر کیانی کا کہنا تھا کہ پریٹ گراؤنڈ کی بجائے کرنا ہے بہت شکریہ نور الامین اپ ڈیٹ کرنے کے لئے خبر ہے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے ٹوئٹ کیا ہے پاکستان میں ہر کیس کے پہچے پیچھے بڑا چہرہ ہوتا ہے